ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل ٹیک ویب میں سو دوستو آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو کل رات سے ہی نیا ایک رنسمر ایکسٹینشن بہت سارے سسٹمز میں سپریڈ ہو رہا ہے اور آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ انکرپٹڈ ہو جاتا ہے اس میں ڈارٹ ایکسٹینشن لگ جاتا ہے تو آپ کسی بھی فائل کو اپن نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے ریموال پروسس بتاؤں گا کہ کیسے ریمو کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ ٹپس جن کی مدد سے آپ اپنے ڈیٹا کو ریکاور کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پورا پہلے سے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ساری انفرمیشن جو آپ کو دیان میں رکھنی چاہیے وہ اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہوں اگر ہم بات کریں گے جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں کمپیٹر وائرسز چاہے ہم ایڈ ویئر کی بات کرے سپائی ویئر کی بات کرے انٹروجین کی بات کرے تو ان کا سمپلی کام ہوتا ہے آپ کا جو کمپیٹر ہے وہ سلوڈاون کر دیتے ہیں یا کچھ اس میں میلشے سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں لیکن یہ جو رینس اویر اٹیک کا آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کمپیٹر میں ایک ریڈ می فائل دی جاتی ہے اور وہاں پہ آپ کو پورا منشن کیا جاتا ہے کہ آپ کو نائن ہنڈرڈ ایٹی ڈالرز پے کرنے پڑیں گے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ریکاور کرنے کے لیے لیکن رینس اویر کرنا جو ہے وہ اللیگل کام ہے اور کوئی بھی آرگنزیشن آپ کو رینس اویر کرنے کی جو ہے اجازت نہیں دیتی ہے تو جیسی ہی آپ کے سسٹم میں یہ اٹیک آتا ہے تو پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے اپنے کمپیٹر میں آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ڈسکنیکٹ کرنا ہے کیونکہ فردر ڈیمیج نہ ہو کیونکہ اگر ابھی تک ابھی آپ کا جو ہے کمپیٹر میں اٹیک آئے ہیں اپنے جلدی سے جو ہے اپنا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کیا ہے تو جو آپ کی ہارڈ ڈسک کی شیڈو کاپیز ہوتی ہے وہ ابھی ایفیکٹڈ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سافٹیر ہے جس کی مدد سے ہم اس ڈیٹا کو ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں تو پہلے جیسی آپ کے پاس یہ وائرس آتا ہے پہلے آپ ایک کام کریں گے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کریں گے اور جو بھی سابر سیکیورٹی ہے آپ جو ہے کرائم رپورٹ کریں گے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے دوسرا کام جو مینلی دیکھا گیا ہے جیسی آپ کے کمپیٹر میں وائرس آتا ہے آپ اگر یوٹیوب پہ آتے ہو دو چار دس ویڈیو یوٹیوب پہ ڈلے ہوں گے ان میں سے پانچ ویڈیوز جو ہے اٹیکرز کی طرف سے ہی آتے ہیں اور جو کومنٹس آپ بہت سارے کومنٹس دیکھیں گے جو خود با خود پہلے وائرس ڈالیں گے اس کے بعد آپ کے کمپیٹر پہ یا تو وہ کومنٹ کریں گے یا کوئی اور آپ کے ساتھ اور سکیم کرنا چاہتا ہے آپ کے پینسے لینا چاہتا ہے تو میں آپ سے ریکمانڈیشن یہ ہے میری کہ بلکل بھی کسی کو ایک بھی پینسہ پینا کرے اور اگر کوئی بھی کومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیادہ تار آپ کو کومنٹ دیکھنے کو ملیں گے کہ اس گروپ نے انسٹرگرام پہ میرا ڈیٹا ڈیکرپٹ کیا ہے اس گروپ نے انسٹرگرام پہ میرا ڈیٹا ڈیکرپٹ کیا ہے تو بلکل بھی یقین نہ کریں تو چلیہ ہم اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور جو ہے سمال رکیسٹ ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے پاس جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے یا جتنے بھی ڈیکرپٹر سبھی تک آئے ہیں تو ہم نے سب ڈیکرپٹر سب کا جو ہے ویڈیو بنا کے رکھا ہوئے اپنی چینل پہ تو یہ جو وائرس ہے یہ سٹاپ ڈی جی وی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور جو سٹاپ ڈی جی وی فیملی ہے یہ پہلے انکرپٹ کرتے تھے ویدہ آف لائن کی اور اگر آپ کی بھی آف لائن کی ہے تو آپ کا جو پروسس ہے وہ ایزی رہے گا لیکن اگر آپ آن لائن انکرپٹڈ ہو تو تھوڑا سا تھوڑا نہیں بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہونے والا ہے آپ کا ڈیٹا رکاور ہونے کے لئے کیونکہ اگر آپ کا جو انکرپٹر سب آن لائن ہے اس میں وہ آر سی آلگوریتم یوز کرتے ہیں اور آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کے لئے ایک پریویٹ کی جو کی یونیک ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگی آپ کا ڈیٹا ڈی کرپٹ کرنے کے لئے تو چلیے میں آپ کو ریمول پروسس بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو ڈی کرپٹ پروسس بتاؤں گا پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے آپ کو یہاں پر میں آتا ہوں کمپیٹر کے مین سکرین پہ اور پہلا جو چیز آپ کو دوستو دیکھنا ہے وہ آپ کی ہوسٹ فائل دیکھنی ہے آپ کو یہاں پر نوٹ پیٹ سرچ کرنا ہے یہاں پر جو سرچ باکس ہے اور اس کے بعد یہاں پر رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمینسٹریٹر پہ کلک کرنا ہے ہوسٹ فائل وہ فائل ہوتی ہے جہاں پر آپ کے کمپیٹر کے آئی پی ایڈرس ہوتے ہیں اور جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہاں پر کچھ آئی پی ایڈرس ڈال دیں گے کیونکہ اگر آپ کے پی سی میں ان کا جو ہے جو ان کا ایکسس ہے وہ ہوتا رہے اور جو بھی وہ چاہے وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز کوئی بھی بینکنگ انفارمیشن یا کوئی بھی چیز آپ کے پی سی میں دیکھ سکتے ہیں جب تک ان کی آئی پی ایڈرس وہاں پر موجود ہے تو اسی لئے ہم پہلے کیا کریں گے ہوسٹ فائل کو ایڈٹ کریں گے یہاں پر فائل میں جانا ہے اور فائل میں جانے کے بعد یہاں پر اوپن پر کلک کرنا ہے اور اوپن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پر سی ڈرائی آپ کو سیلیکٹ کر دینای ہے سی ڈرائیacs کے بعد آپ کو یہاں پر تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ونڈوز کا ایک فرلڈر دیکھیا گیا ونڈوز پر کلک کرنا ہے آپ یہاں سے آپ تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے تو آپ کو ایک اور فرلڈر دیکھے گا سسٹم تھرٹی ٹو کے نام سے تو یہاں پر میں تھوڑا سا یہ دیکھنا سسٹم تھرٹی ٹو کے نام سے ایک فرلڈر ہے اس پر کلک کرنا ہے اور سسٹم تھرٹی ٹو کے بعد آپ کو یہاں پر ڈرائیورز کا بھی ایک فولڈر دیکھنے کو مل جائے گا اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ڈرائیورز پر کلک کر دیتا ہوں تھوڑا سا ہم پر ٹائم لگتا ہے مجھے ڈونڈنے میں یہ دیکھئے ڈرائیورز پر کلک کر دیا اور ڈرائیورز کے بعد آپ کو یہاں پر ای ٹی سی پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھے گا یہاں پر آپ کو آل پر کلک کرنا ہے اب یہاں سے اگر آپ کو ہوسٹ فائل مل رہی تو ٹھیک ہے اگر نہیں مل رہی تو اس والی سٹپ کو آپ کو چھوڑنا ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر دو ہوسٹ فائل دیکھنا ہے یہاں پر ہوسٹ دو بار ہے تو دونوں کو چک کرنا ہے اب یہاں پر میرے پاس ایک ہوسٹ فائل ہے اور یہاں پر جو ہے ابھی تک کوئی اننون آئی پی ایڈرس نہیں ہے یہاں تک آپ کے آئی پی ایڈرسز ہے اگر کوئی بھی unknown ip address اس کے بعد ہوتا ہے تو آپ کو simply ان کو remove کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے ان کو select کرنا ہے right click کرنا ہے اور ان کو delete کرنا ہے اب اگر آپ کی host file blank ہے تو اس step کو چھوڑ دینا ہے اب جیسے ہی یہ process آپ نے کیا unknown ip address آپ نے delete کر دیئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب اپنا جو computer ہے وہ آپ internet سے connect کر سکتے ہیں اب جیسے آپ internet سے connect کریں گے اب جو process ہے پہلا جو recovery method ہے recovery سے پہلے اب آپ کو جو ہے اپنا computer scan کرنا ہے اور scan ایسے کرنا ہے کسی legitimate antivirus ہے premium antivirus ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہیں پر crack download کیا یا کہیں پر آپ نے کوئی free version download کیا کیونکہ جب ransomware آپ کے computer میں آتا ہے تو آج کل 90% cases میں اس لیے ransomware آتا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں سے crack, torrent یا کوئی pirate windows download کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے تو وہاں سے ہی آپ کے computer میں یہ virus attacks آ جاتے ہیں اس لیے ایک premium antivirus لیجیے اگر آپ کے پاس ہے تو valent good اگر نہیں ہے میں آپ کو link دوں گا description میں آپ وہاں سے ایک سستہ سا antivirus premium لے سکتے ہیں جو کہ بنے ہی ransomware protection کیلئے ہے تو میں نے ایک store بنا کے رکھا ہے amazon آپ جائیے amazon پہ وہاں سے buy کیجئے آپ کو delivery جو ہے email delivery مل جائے گی اور وہاں سے آپ اس کو buy کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پہلے ہی ہے تو آپ وہ use کر سکتے ہیں جو میں recommend کرتا ہوں وہ not on کرتا ہوں یا کیس پر شکے کرتا ہوں یا total security antivirus جو ہوتا ہے یہ تین میں recommend کر دیتا ہوں اب ہم آتے ہیں recovery پہ دیکھیں recovery کے لیے آپ کو جو پہلا method ہے وہ ہے system restore point اگر آپ نے یا آپ کا system جو ہے کبھی کبھی crucial restore points بناتا ہے آپ کے pc میں اور اگر آپ کے pc میں کوئی restore point ہے آپ اپنے pc کو back to that stage لے جا سکتے ہو اور جتنی بھی change اس date کے بعد آپ کے computer میں ہوگی ہوگی وہ سارا کا آپ کا computer جو ہے وہ forget کرے گا اور اس کے بعد آپ کا computer بلکل ٹھیک ہو جائے اور آپ کی files واپس آئے گی لیکن یہاں پہ ایک یہ problem ہے کہ آپ نے restore point بنایا ہوگا اگر نہیں بنایا ہے تو پھر تھوڑی سی problem آ سکتی ہے تو یہاں پہ آپ windows رہا پر لگا سکتے ہیں اور یہاں پر rstrui.exe ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے یہ لگا دیا اب جیسی ہی یہاں پہ میں نے یہ command لگا دیا تھوڑا سا time لگیا starting system restore اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو next پہ click کرنا ہے اب next پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو date دکھنے کو ملتا ہے سات کیا سات سولہ سات سولہ سات دوہزر اکیس اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک restore point بنا رکھا ہے میں نے دو دن یا تین دن پہلے اب اگر آپ کے computer میں آج virus آیا ہے اور تین دن پہلے کا restore point ہے آپ اس پہ click کر سکتے ہیں اور یہاں پہ next پہ click کر سکتے ہیں اور pinch پہ جیسی آپ click کریں گے جتنی بھی change سولہ تاریخ کے بعد آپ کے computer میں ہوگی ہوگی آپ کا computer forget کرے گا اور آپ کا data data ہے وہ آرام سے واپس آ جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اور methods میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنے دیکھیں پہلے ہم free methods کام کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی premium یا کوئی آپ کوئی سپائی ہنٹر download buy کرو تو بالکل download کرنے کیونکہ فالس notification آپ کو بتائے گا اتنے اتنے وائرس میں نے ریمو کرے ہے بٹ وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے main بات ہے یہاں پر ایک option آتا ہے windows 10 میں ransomware protection کے نام سے اس کو ہمیشہ turn on کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی آپ کے کمپیور میں کبھی بھی وائرس اٹیک آتا ہے تو پہلے ہی آپ کو notification دیتا ہے اور آپ اس چیز کو بلاک کر سکتے ہو تو اب ہم آتے آپ دوسرے software پر دیکھیں جتنے بھی software یہاں پر میں use کرنے والا ہوں ان کے link description میں آپ کو مل جائے ہم انسٹال کرنا ہے اور انسٹال کے بعد اس طریقے آئیکن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور جیسی آپ پر اپن کریں گے یہ پورا آپ کی جتنی بھی آپ ک ویٹ کرنا پڑے جب تک کس کھل جائے تو میں یہاں پر دیکھ رہی میری سی روی یہاں پر دکھ کریں گے اور یہاں پر اوکی کریں گے تو یہ جو فولڈر ہے آپ کے دیکھ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دوسرا میتھر ہے آپ لنک جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دینے والا ہوں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا جو انکرپشن مہتر ہے وہ آن لائن ہے یا آف لائن ہے تو اس کا جو ہے ایک سیمپل سا طریقہ ہے دون نیک آپ کی ریڈ سی اینڈ نہیں ہے تو اس کا مطلع بھی آن لائن ہے اس ٹائم پہ آپ کو یہ کام نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کا آف لائن ہے تو یہ والا جو سافٹ دی دوسرا سٹپ ہے آپ کام کرے آف لائن آئی ڈی پہ آم آتے مین سافٹ ویر پہ جو کی ہم پر ہمارے پاس ہے ٹیس ڈس کی بھی جو لنک ہے جیسے آپ ڈاؤنلڈ کریں گی اس کے بعد ایک سکر کرنا ہے تو اس طریقے کا فوڈر ملے گا کریں گے یہاں سے آپ کو پہلے آنا ہے ادھر نیو ٹی پہ ہم open کریں گے تھوڑا سا میرا سسٹم ہے تھوڑا سلو کام کرتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ٹیپ سارے سافٹ ویرن کر رہے بیک گراؤ میں تو یہاں پہ لگانا سمپل ٹیس ٹیس ریک ٹھیک ہے ٹیس خورت ریک یہاں پہ کرنا ہے اور آپ گوگل سرے جیسے کریں گے آپ کو ایک لنک مل جائے گی جہاں سے آپ سافٹ سکتے ہیں تو تھوڑا یہاں پہ سکتے نیچے آنا پڑے گا یہ دیکھے cg security dot org جو یہاں پر ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو آنا ہے اور یہاں سے ہی آپ جو ہے اس آف پر اس میں بھی پروبلم آتی ہے آپ کا data recover نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کی shadow copies جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا shadow copies اگر آپ کی affected رہی کرنے کی کوشش کرو وہاں سے آپ کا جو data ہے وہ recover ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا آپ دیس shadow copies ابھی تک affected نہیں ہوئی ہے اگر آپ دن یا دو دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کام لیے affected ہے یا نہیں ہے تو چلے ہم آتے یہاں پر اپنے اس والے software پہ جیسی download ہو جائے گا show in folder پہ کلک کرنا ہے اور show in folder پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو میں یہاں پر cut کر دیتا ہوں یہاں پہ ransomware tools یہاں پہ میں جاتا ہوں test پہ اور یہاں پر میں اس کو extract here پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر yes all کریں گے اور یہاں سے آپ کو جو ہے test disk کا جو software ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہ جو دوسرا کلک کر دینا ہے اب کلک کرنے کے باد تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کا انٹرپیس کھلنے میں جیسے ہی اس کا انٹرپیس کھل جائے گا اس کے باد میں آپ کو بتاؤ گا کیا کیا steps آپ کو کرنے پڑے گے مجھے پتہ ہے ویڈیو لمبا ہو گیا ہے لیکن اس کے لئے سوری کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کی ڈیٹا کی کتنا آپ کی ڈیٹا کا کتنا ویلیو ہے اور آپ کا ڈیٹا کتنا important ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے تھوڑا سا ہم wait کریں گے اور یہاں پہ ہمارا جو software وہ کھلنے کھلنے والا ہے میں تب تک یہاں سے پھر س کو open کر دیتا ہوں یہاں پر ہمارا جو software وہ کھل گیا ہے آپ کیا کرنا ہے پہلے فائل فارمیٹس میں آنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ریسٹ کریں گے مان لو آپ کے پس کوئی پی این جی فائل آپ کو ریکور کرنی ہے یا کوئی پی ڈی ایف تھا یا کوئی جی پی جی تھا جی پی جی تھا تو آپ یہاں سے ان چیزوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہے اب اس کے بعد آپ کو اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ کو براوز کا اپشن آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیو رکھنا ہے آپ کوئی نیا فولڈر بھی بنا سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو وہاں پر بھی کوئی بھی فولڈر بنا سکتے ہو یہاں پر میں ہمارا ہے یہاں سے recover ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس software کو بھی use کر سکتے ہو تو جو لاز والا software جو میں نے بتایا ہے اس کی بھی لنک ہے وہ میں آپ کو دینے والا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ software ہے جیسے آپ اس کو open کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس پر کلک کرنا ہے لیکن یہ پیڈ ورژن ہے لگ بگ 67000 روپے کے کوئی بھی کیوری ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یا ایمیل آئی ٹی میں اپنی یہاں پر دے سکتے کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کرنے کی مدد کروں گا چنل کو ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کریں